نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اسی طرح اللہ سبحانو تعالی کی صفات الحی القیوم کا ذکر ہے یہ بھی بہت زبردست صفات ہیں اور ان میں اللہ سبحانو تعالی کا اسم عاظم ہے جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تن تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اسما کو پکار کر دعا کی تھی یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث حضرت انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدی السماوات یا حیو یا قیوم انی اسعلو کا اے آسمان کو عدم سے وجود ملانے والے اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یعنی میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی ضرورت کی چیز تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعایں قبول ہو تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے اور پھر دعا مانگیں قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ اعلیٰین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیر دیں گے یعنی کرسی کے اردگرد کیا ہوں گے نور کے ممبر نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے صدیق اور شہدہ آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے اس کے ساتھ شہدہ اور صدیق بھی چڑھیں گے یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے جس طرح ملاقات کریں گے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے صحیح الترغیب الترہیب کی حدیث ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ اور وہ بلند ہے بہت عظیم ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے خصوصاً تسبیح کرنی چاہیے فَصَبِّحْ بِسْوِ رَبِّكَ الْعَزِيمِ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعایں قبول ہو تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے اور پھر دعا مانگیں یا حی یا قیوم برحمتک اسٹغیس یا حی یا قیوم برحمتک اسٹغیس سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی